اصل مقصد جو اسلام نے وراثت کے احکام بیان کیے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ خواتین کو وراثت میں ان کا حق ملے کیونکہ خواتین معاشرے کے کمزور طبقے میں شامل ہیں اور اگر اسلام کی طرف سے پابندیہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے طاقتور لوگ کمزور لوگوں کا حق مار لیتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا اللہم اینی احر جو حق الرعیفائی اللہ تعالیٰ میں دو لوگوں کے جو کمزور طبقہ ہے معاشرے کا ان کے معاملات میں بہت تنگی کر رہا ہوں بہت ڈر آ رہا ہوں لوگوں کو اور وہ دو کمزور لوگ کون ہیں عورت اور یتیم جس معاشرے میں بھی اسلام نہیں ہوگا یہ دو طبقے ہمیشہ مظلوم رہیں گے عورتوں کا طبقہ اور یتیموں کا طبقہ تو اسلام نے جو قوانین بیان کیے ہیں ان قوانین کا بنیادی مقصد ہے کہ عورتوں کو ان کا ملے کیونکہ مرد تو طاقتور ہے وہ طاقت کے زور پر اپنا حق حاصل کر لیتا ہے عورت کمزور ہے عورت جذباتی ہے اس کے ساتھ استحصال ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جو آیات میراس ہیں میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی وہ کون زی صورت ہے جس میں آیات میراس کا بیان آیا ہے صورتن نسا کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ویراست کے آپ یہ دیکھئے کہ یہ صورتن نسا نسا کا مطلب کیا ہوتا ہے خواتین یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویراست کے حقام صورت بقرہ بھی بیان ہو سکتے صورت عمران میں بھی بیان ہو جاتے صورتن انفال میں بیان ہو جاتے بہت ساری صورتوں میں بیان ہو سکتے تھے پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صورتن نسا کا انتخاب کیا ویراست کے حقام بیان کرنے کے لئے کیوں؟ تاکہ یہ بات واضح رہے کہ عورتوں کا جائداد میں ماں باپ کے ترکے میں حصہ ہے ان کو خضول مت سمجھو دیا تو دیا نہیں دیا تو نہیں دیا جتنا مرضی میں آیا دے دیا امہ کا زیور لے لو اور سائن کر دو پانچ لاکھ لے لو اور سائن کر دو اور عورتیں بھی سوچتی ہیں بھائی کوئی کچھ نہیں دیتا بھائی اتنا دے رہے تو کافی ہے نہیں جتنا ان کا حق ہے ان کو ان کا حق دینا ہے اس لئے اللہ تعالی نے آیات مراز کے شروع میں کیا فرمایا مردوں کا حصہ ہے جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے مال جا رہے ہیں اس میں اور شروع میں کہہ دیا عورتوں کا بھی حصہ ہے نصیب نصیب کا مطلب کیا ہوتا ہے حصہ متعین حصہ ان کو ان کا متعین حصہ دینا پڑے گا تو خواتین کو وراست دینا یہ شریعت کا مطالبہ ہے شریعت کا تقاضہ ہے مطالبہ 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 ہے موسیقی